حاضر حد لفظ کے شروع میں آپ اس حاضر کو بڑھا لیجئے آپ کہیں کہ حاضر قیتل اسی عمالت کے بارے میں آپ کو سمجھتے نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ ما حاضر جواب دیے گا حاضر قیتل بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا ومرحبا بکم في هذا البرنامج المبارک برنامج التحدث باللغة العربية محترم ناظرین میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں عربیک سپیکنگ کورس کے اس اپیسوڈ میں امید ہے کہ آپ سب بخير و آفیت ہوں گے اور ہمارے اس پروگرام سے بہت حد تک مستفید ہو رہے ہوں گے ناظرین پچھلے اپیسوڈ میں ہم بحث کر رہے تھے موصوف اور صفت والی ترکیب سے موصوف اور صفت میں ہوتا یہ ہے دو لفظ ہوتے ہیں دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن کم از کم دو لفظ ہوتے ہیں جنہیں ہم آپس میں اس طریقے سے ملاتے ہیں کہ ایک لفظ دوسرے لفظ کی خوبی یا خامی بیان کر رہا ہوتا ہے جیسے رجل تاجر تو رجل یہ موصوف ہے تاجر یہ صفت ہے تاجر یہ رجل کا تاجر ہونا بتا رہا ہے تاجر ایک خوبی بھی ہو سکتی ہے ایک خامی بھی ہو سکتی ہے اس کے تعلق سے ہم نے کچھ مشق پچھلے اپیسوڈ میں کر لی تھی تو آئیے ہم مزید اس مشق کو جاری رکھتے ہیں ناظرین مثال کے طور پر ہمیں فاطمہ کے بارے میں بات کرنی ہے فاطمہ تو اس کے بعد ہمیں فاطمہ کے بارے میں کچھ بتانا ہے زوجت خلیل فاطمہ زوجت خلیل فاطمہ خلیل کی بیوی ہے فاطمہ خلیل کی بیوی ہے اب مزید اس کے بارے میں ہمیں آگے کچھ بتانا ہے تو آئیے ہم وہاں پر مرکب توصیفی کو استعمال کریں گے موصوف صفت کو زوجت خلیل یہ مرکب اضافی ہے یعنی مضاف مضافلے والی ترقیب جس میں ایک چیز کی نسبت دوسرے کی طرف کی جاتی ہے فاطمہ زوجت خلیل وَهِيَ وَهِيَ اِمْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ بِاللہ وَهِيَ اِمْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ اگر پیجے سے ملا کرنے پڑھیں گے تو ہو جائے گا وَهِيَ اِمْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَهِيَ اِمْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ فاطمہ خلیل کی بیوی ہے اور وہ مومن خاتون ہے اب مومنہ کے بجائے ہم یہاں پر صالحتن بھی رکھ سکتے ہیں وَهِيَ اِمْرَأَةٌ صَالِحَةٌ وَهِيَ اِمْرَأَةٌ مُسَقَّفَةٌ مُسَقَّفَةٌ کے معنی ہوتے ہیں جس کی ہر چیز کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات ہو رجل مُسَقَّفٌ مُسَقَّف آدمی اِمْرَأَةٌ مُسَقَّفَةٌ مُسَقَّف خاتون مُسَقَّف یعنی وہ شخص جس کی ہر شعوبے سے متعلق کچھ نہ کچھ جانکاری ہو ایسے شخص کو جو ہر فیلڈ سے متعلق جانکاری لگتا ہے مُسَقَّف کہتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے ہم مُؤْمِنَتٌ کے علاوہ کچھ اور بھی رکھ سکتے ہیں وَهِيَ امْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَهِي امْرَأَةٌ مُتَدَيِّنَةٌ مُتَدَيِّنَةٌ کے معنی ہوتے ہیں دیندار یہ نئے لفظ ہے آپ اسے نوٹ کرنے ہیں مُتَدَيِّنٌ مُتَدَيِّنٌ یعنی دیندار مُتَدَيِّنٌ ہم رجل کے ساتھ استعمال کریں گے رجل مُتَدَيِّنٌ دیندار مرد اِمْرَأَةٌ مُتَدَيِّنَةٌ اسی طریقے سے مرأتن کا لفظ بھی بولا جاتا ہے خاتون کے لئے شروع سے علف کو ہٹا دیتے ہیں اور مرأتن بن جاتا ہے مَرْأَةٌ مُتَدَيِّنَةٌ مَرْأُن مرد کو بولتے ہیں مَرْأُن اور مرأتن خاتون کو بولتے ہیں رجل بھی آتا ہے جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے استعمال کیا مرأتن اور امرأتن دونوں خاتون کے لئے آتے ہیں وَهِيَ مَرْأَةٌ مُتَدَيِّنَةٌ وَهِيَ مَرْأَةٌ مُتَدَيِّنَةٌ وَهِيَ مْرَأَةٌ فَقِيْهَةٌ فَقِيْهَةٌ کے معنی ہوتے ہیں سمجھدار چیزوں کو گہرائی سے سمجھنے والا وَهِيَ مْرَأَةٌ ذَكِيَّةٌ وہ ذہین عورت ہے سمارٹ عورت ہے ذہین ذکیتن اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں وَهِيَ مْرَأَةٌ تَقِيَّةٌ ناظرین یہاں پر ایک بات اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم ایک موصوف کی ایک سے زیادہ صفت بھی لا سکتے ہیں جیسے جو الفاظ میں نے ابھی گنائے ان الفاظ کو ہم مؤمنتن کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں وَهِيَ مْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ صَالِحَةٌ تَقِيَّةٌ اسی طریقے سے مُسَقَّفَةٌ آپ نے یہاں پر دیکھا امرأہ یہ مصوب بن رہا ہے فر اس کی صفت مؤمنتن دوسری صفت تیسری صفت اور مُسَقَّفَةٌ یہ چوستی صفت تو اس طریقے سے بھی ہم عربی میں استعمال کر سکتے ہیں اردو میں بھی ایسا ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ فاطمہ خلیل کی بیوی ہے وہ ایک اچھی سچی نیک اور فرما بردار عورت ہے تو آپ نے دیکھا ہم نے اس میں عورت کی کتنی صفات ذکر کی تو ایسے یہ عربی میں بھی چلتا ہے ہم ایک سے زیادہ صفت بھی لا سکتے ہیں وَهِيَ مْرَأَةٌ مُتَدَيِّنَةٌ مُؤْمِنَةٌ صَالِحَةٌ تَقِيَّةٌ اسی طریقے سے آگے آپ بڑھا سکتے ہیں یہ اسلوب عام طور پر ان کتابوں میں استعمال کیا جاتا ہے جو تاریخ کے بڑے لوگوں کے بارے میں لکھی جاتی ہیں تاریخ لکھنے والا اس بڑے شخص کے تعارف کے شروع میں اس طریقے سے کئی کئی الفاظ صفت کے طور پر لاتا ہے ناظرین آئیے اب ہم اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں وَهِيَ امْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ یعنی اس کا ایک اچھا شوہر ہے کریم کے معنی ہوتے ہیں سخی اچھا لَهَزَوْجُنْ كَرِيمٌ اس کا ایک اچھا شوہر ہے اب اگر ہمیں یہاں شوہر کا کام بتانا ہے یا اس کا پیشہ یا اس کی جوب بتانی ہے یا اس کی عادت بتانی ہے تو ہم یہاں پر آگے ذکر کر سکتے ہیں لَهَزَوْجٌ كَرِيمٌ وَظِیفَتُهُ وَظِیفَتُهُ خِدْمَتُلْ یہ ہم یہاں مضاب مضافلے کی ترقیب استعمال کر رہے ہیں وَظِیفَتُهُ خِدْمَتُ الْمُجْتَمَعِ مُجْتَمَعُنْ عربی میں سماج کو کہتے ہیں وَظِیفَتُهُ خِدْمَتُ الْمُجْتَمَعِ اس کا کام سماج سیوہ کرنا ہے اس کا کام سماج کی خدمت کرنا ہے معاشرے کی خدمت کرنا ہے وَظِیفَتُهُ خِدْمَتُ الْمُجْتَمَعِ مُجْتَمَعُنْ اگر ہمیں یہ کہنا ہے کہ ہندوستانی سماج تو ہم کہیں گے مُجْتَمَعُنْ هِنْدِيُّنْ مُجْتَمَعُنْ هِنْدِيُّنْ مُجْتَمَعُنْ سَعُودِيُّنْ مُجْتَمَعُنْ سَعُودِيُّنْ مُجْتَمَعُنْ عِرَاقِيُّنْ دینی سماج اسلامی سماج ہندوستانی سماج سعودی سماج اور اگر ہمیں کہنا ہے سعودی سماج میں ہندوستانی سماج میں یا دینی سماج میں تو وہاں پر فی لگا لیں گے فی المجتمع السعودی فی المجتمع الہندی فی المجتمع الاسلامی فی المجتمع الدینی فی المجتمع المدرسی مدرسی یعنی اسکول کا سماج ناظرین آئیے اب ہم اس گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں وظیفته خدمت المجتمع ہم بات کر رہے تھے فاطمہ کے بارے میں فاطمہ زوجت قلیل وحی امرأت مؤمنت صالحت تقییت مسقفہ مسقفہ لہا زوج کریم وظیفته خدمت المجتمع اب آئیے فاطمہ کے بارے میں ہم مزید گفتگو کرتے ہیں ولہا ابن واحد ولہا ابن واحد ابن کے معنی ہوتے ہیں بیٹا واحد کے معنی ایک ولہا ابن واحد اور اس کا یعنی فاطمہ کا ایک بیٹا ہے اب اگر ہمیں اس بیٹے کا نام بتانا ہے تو ہم آگے کہہ سکتے ہیں اسمہو اسمہو یعنی اس کا نام ہو سے مراد کون ہے ہو سے مراد ہے ابن ابن اس کا نام یعنی بیٹے کا نام اسمہو بلالن اسمہو بلالن اس کا نام بلال ہے اور وہ ایک ذہین طالب علم ہے فی کلیتی طب کلیتی طب میں یعنی میڈیکل کالیج میں اسی طریقے سے آئیے اب ہم فاطمہ کی طرف لوٹتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ فاطمہ کا ایک بیٹے کے علاوہ اور کون کون ہے وَلَهَا وَلَهَا اور اس کا یا اس کی وَلَهَا بِنْتُن وَلَهَا بِنْتُن جَمِيلَةٌ اور اس کی ایک خوبصورت بیٹی ہے بِنْتُن جَمِيلَةٌ بِنْتُن رَشِیدَةٌ رشیدتن کے معنی ہے سلیق مند ہونہار وَلَهَا بِنْتُن ذَكِيَّةٌ ذَكِيّن کے جو مؤنس بنے گا فیمنین بنے گا وہ ذکیتن ہو جائے گا وَلَهَا بِنْتُن صغیرَةٌ یعنی چھوٹی بیٹی وَلَهَا بِنْتُن کَبِیرَةٌ بڑی بیٹی کبیرَةٌ یعنی بڑی بیٹی وَلَهَا بِنْتُن جَمِيلَةٌ اب اگر ہمیں اس کا نام بتانا ہے تو ہم بتائیں گے اسمہا اسمہا مریمو وَلَهَا بِنْتُن جَمِيلَةٌ اسمہا مریمو اور اس کی ایک خوبصورت بیٹی ہے اس کا نام مریم ہے اسمہا مریمو اب مریم کے تعلق سے ہم بات کرتے ہیں وَهِيَةٌ وَهِيَةٌ مُجْتَهِدَةٌ مُجْتَهِدَةٌ فِي اس کے کلیہ کا نام رکھ دیں گے کولیج کا نام رکھ دیں گے فِي کلیہ فِي کلیہ تِرْبِيَةٌ کولیج آف ایجوکیشن وَهِيَةٌ طالبت مُجْتَهِدَةٌ فِي کلیہ تِرْبِيَةٌ طالبت مُجْتَهِدَةٌ یعنی محنتی طالباء محنتی طالباء فِي کلیہ تِرْبِيَةٌ کلیہ تُرْبِيَةٌ تُرْبِيَةٌ وَهِيَةٌ بِيْنْتٌ خَلِيقَةٌ وَهِيَةٌ بِيْنْتٌ خَلِيقَةٌ خَلِيقَةٌ کے معنی ہوتے ہیں اچھے اخلاق وَلِي خَلِيقةٌ اچھے اخلاق وَلِي رَجُلٌ خَلِيقٌ وَلَدٌ خَلِيقٌ تَاجِرٌ خَلِيقٌ ہم کہیں گے بلال تاجر خلیق بلال رجل خلیق بلال طالب خلیق خلیق یعنی اچھے اخلاق والا بلال اچھے اخلاق والا تاجر ہے تاجر خلیق بلال طالب خلیق اس طریقے پر ہم خلیق کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں کسی کے بارے میں یہ بتانے کے لئے ہیں کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں رجل خلیق اچھے اخلاق والا بنت خلیقت اچھے اخلاق والی لڑکی بنت خلیقت فا اسرت فاقیمت اسرتن کے معنی ہوتے ہیں فیملی خاندان اسرتن یعنی فیملی فا اسرت فاقیمت فا کے معنی ہے تو فا کے معنی ہے تو یہ فا حرف جر نہیں ہے یعنی جس لفظ پر یہ حرف داخل ہوتا ہے اس لفظ کو مجرور نہیں بناتا تو اگر ہم کسی لفظ پر فا داخل کریں گے تو پھر فا اسرتی نہیں ہوگا فا اسرتو ہی رہے گا کیونکہ فا حرف جر نہیں ہے فا حرف عطف ہے حرف عطف وہ حرف کہلاتا ہے جو ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے جوڑتا ہے یا ایک جملے کو ایک سنٹنس کو دوسرے سنٹنس سے جوڑتا ہے ملاتا ہے فا اسرتو فاطیمہ تا اسرتن ممتازتن فاطیمہ کی فیملی ایک پرفیکٹ فیملی ہے ایک اچھی ممتاز بہت اچھی فیملی ہے ممتازتن مطمئنتن مثالیہ مثالیتن مثالیتن کے معنی ہوتے ہیں آئیڈیل رجل مثالی آئیڈیل آدمی طالب مثالی تاجر مثالی طالب مثالی یعنی آئیڈیل اسٹوڈینٹ تاجر مثالی نبی مثالی رسول اللہ مثالی الخلق مثالی خلق کے معنی ہوتے ہیں اخلاق الخلق مثالی مثالی اخلاق آئیڈیل کریکٹر فَأُسْرَةُ فَاطِمَةَ اُسْرَةٌ مُمْتَازَةٌ مُطْمَئِنَّةٌ مِثَالِيَّةٌ تو فاطمہ کی فیملی ممتاز یعنی بہت اچھی اور اتمنان میں پرسکون اور مثالی یعنی آئیڈیل فیملی ہے تو فاطمہ کی فیملی ایک بہت اچھی مطمئن اور مثالی فیملی ہے تو ناظرین اکرام آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس پوری اسٹوری میں کس طریقے سے موصوف صفت یعنی مرقبے توصیفی کو استعمال کیا ناظرین اکرام آپ بھی اسی پیٹن پر مزید اسٹوری کریٹ کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں اور پھر اسی پیٹن پر آپ ان الفاظ کو اپنے جملوں میں اپنی روز مرہ کی گفتگو میں استعمال کر سکتے ہیں ناظرین ایک بات کا خاص خیال رکھیں اس کلاس میں اس کورس میں ہم آپ کو ساری باتیں نہیں سکھا سکتے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم روزانہ بولے جانے والا ایک ایک جملہ ایک ایک ورڈ آپ کو سکھا دیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ڈکشنری میں مزید نئے ورڈ دیکھیں تلاش کریں اور انہیں اپنے روز مرہ کی گفتگو میں استعمال کریں ہم آپ کو بولنے کا ایک پیٹن یہاں پر سکھا رہے ہیں ایک طریقہ سکھا رہے ہیں کہ اگر اس طریقے کے الفاظ ہوں گے تو انہیں کیسے استعمال کیا جائے گا کیسے ان کو لے کر جملہ بنایا جائے گا باقی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ محنت کریں آپ عربی سپیکر کو سنیں آپ پڑھیں اور اپنے پاس ڈکشنری رکھیں نئے نئے الفاظ نوٹ کریں ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ اپیسوڈ میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے دیجئے 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 موسیقی